نیشنل سٹیڈیم کراچی پاکستان کے درمیان جو تیسرا ون ڈے انٹرنیشنل کھیلا جا رہا ہے کل یہاں فیصلہ ہوگا کہ سیریز کس طرف جاری ہے اگر نیوزیلنڈ کی ٹیم یہ میچ کسی طرح جیت گئی حالانکہ لگتا نہیں ہے انکہ ان کا دم خم ہے ان کی بولی میں حالانکہ بیٹنگ ان کی بہت اچھی چل رہی ہے ڈیاریل مچل ان کو لے کے چل رہے ہیں اس کے علاوہ ویل جنگ ان کو لے کے چل رہے ہیں چپنین لے کے چل رہے ہیں لیکن پاکستان فیورٹ ہے سیریز میں اور پاکستان کے یہ آخری تین میچ ہے ورلڈ کپ سے پہلے کیونکہ ورلڈ کپ کی تیاری بڑی اہم ہے لیکن پاکستان کا پلان ہی ایسا بنا ہے کہ پاکستان ورڈ کپ سے پہلے یہ آخری میچ کھیلے گا لیکن پاکستان کے لیے سوالات بہت ہیں پاکستان کے ایک ہی کھلاڑی اس وقت چل رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں فخر زمان لیکن پاکستان کی جو بولنگ ہے اسے مشکلات کا سامنا ہے پاکستان کی بولنگ کے بڑے زبردستر بولر ہیں شاہن شاہ فریدی ہو گئے ہاریس روف ہو گئے اس کے بعد زمان خان ہو گئے اس کے بعد یعنی اسپنر کو لے لیں آپ اس کے بعد جناب شاداب خان ہے اور یہ ہماری ٹیم بھری ہوئی یہ نواز ہیں لیکن جو پرفارمنس ہونے چاہیے اسامہ میر بھی ہیں لیکن جو پرفارمنس بولر کی ہونے چاہیے ویسی پرفارمنس پاکستان کے بولرز نہیں دکھا پا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے کافی لمحہ فکری ہے کیونکہ دنیا میں پاکستان کی فاس بولنگ کا اور اس بولنگ کا نام ہے شاداب خان بھی آف کلر نظر آ رہے ہیں ان کو رس دیر دیا گیا ان کو نہیں کھلایا گیا اسامہ میر کو لائے گیا لیکن ابھی بھی پاکستان کی ٹیم جو ہے نا بولنگ میں اس پائے کی بولنگ نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہے اور یہ آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ پاکستان کی بیٹنگ چل رہی ہے پاکستان کی بولنگ نہیں چل رہی ہے نیوزیلنڈ کی ٹیم جو ہے یہ اپنے بڑے کھلاڑیوں کے بغیر ہے لیکن یہ جو ان کے ڈیرل میچل ہے نا یہی ہمارے گلے پڑ گئے ہیں ویل ینگ بھی ہمارے گلے پڑ گئے ہیں چپ مین بھی ہمارے گلے پڑ گئے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے پاکستان کی بولنگ اچھا نہیں کر رہی نیوزیلنڈ کی ٹیم تو مجھے بلکل بولنگ میں بلکل تھکی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ جیسا انہوں نے تیسرے میچ میں تین سو چھتیس رنگ کے ٹارگیٹ کو وہ دفاع نہیں کر سکے اب دیکھتے ہیں کہ کل دوبارہ نیوزیلنڈ کی ٹیم ابرتی ہے کہ چپ مین کچھ کرتے ہیں ڈیلیل میچل کچھ کرتے ہیں ویل ینگ کچھ کرتے ہیں تو کون کرتا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فخر زمان جو ہیں جن کو کہا جا رہا ہے یناب یہ بڑے فخر پاکستان ہے ہمارے ہاں جب پلئیر دو سنچریہ کر دے ہیں نا سمجھو آسمانوں پہ پہنچ گیا ہے لیکن اصل بات ہوتی ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس سیریز میں کل اپنی کامیابی کو سیل کر دے سری نیل کی لیڈ لے گئے اور اس کے بعد اگر پاکستان اس کو فائف نیل کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی جو فائر پاور ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر وہ بہت بڑی ہے لیکن پاکستان کے بولرز کو بہت اچھا کرنا ہوگا آپ دیکھتے ہیں جناب رزوان نے اس دن اٹھانوے رنز بنائے لیکن وہ ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ اٹھانوے رنز ٹی ٹونٹی سیریز میں تھے لیکن وہ کام نہ آئے تو ایسی ٹیم جو انڈویجیل کھیل نہ کھیلے ٹیم کھیلے ٹیم گیم ہے اس میں انڈویجیل پروفارمنس نہیں چلتی آپ نے ٹیم پروفارمنس دینی ہے یہ ذکر کر رہے ہیں جناب اس میچ کا لیکن دوسری طرف چلتے ہیں ایشیا کپ کا ذکر کرتے ہیں جس کے بارے میں بڑے شکوک و شباد ہیں کہ وہ پاکستان منقض نہیں کر سکے گا اور شاید سیرے سے ایشیا کپ جو ہے دو آزار تیس کا جس کے میزبانی پاکستان میں کرنی ہے وہ سیرے سے ہو ہی نہ سکے اگر یہ نہ ہوا تو پاکستان کے لیے بڑی افسروسنا خبر ہے دوسری طرف پتہ نہیں فائف نیشن ٹورنمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں میری تو سمجھ سے باہر ہے لیکن اگر فائف نیشن ٹورنمنٹ بھی ہو جائے پاکستان کو پریکٹس کی ضرورت ہے پانچ فنڈے سے پریکٹس نہیں ہوتی ٹی ٹونٹی نہیں ہے یہ پچاس اوور کا وڑ کپ ہے جو انڈیا میں ہو رہا ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا جا کے کھیلے گی اور کئی وینیوز کے بارے میں پاکستان نے اپنے گرین سیگنل بھی دے دیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ایشیا کپ کا کیا ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم جو ہے گرانٹ بریڈ برن جو کے چیف کوچ ہے میں ذات ذکر کر دوں حالانکہ میں پہلے بھی اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان کے ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے سکلین مشتاق اس وقت جو ہے نیزیلینڈ کے ڈریسنگ روم میں ہیں اور تمام سیکرٹ چیزیں جو ہیں وہ پہنچ رہی ہے نیزیلینڈ کی ٹیم میں جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جو ٹی ٹونٹی سیریز جو تھی ڈرو کی تھی اب دیکھتے ہیں کہ سکلین مشتاق کو ایسا جادو جگاتے ہیں ان کے دامات بھی جو ہیں نا وہ پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہیں شاداب خان آپ کو پتہ ہی ہے تو وہ پاکستان کے خلاف ہی تھوڑا سا کام کر رہے ہیں لگتا بڑا عجیب ہے یہ عجیب ہی ہے کہ جناب یہ پروفیشنلزم ہے لیکن مجھے یہ بڑا عجیب لگتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ نیشنل سٹیڈیم سے دیجئے مجھے ازادت انشاءاللہ کل جب میچ کا ریزلٹ آئے گا پاکستان اگر تین سیری سے دے گا تو خوشی ہوگی اگر نیزیلنڈ نے کم بیک کیا تو یہ بھی بھاران کرکٹ کا ایسا ہے تو خدا حافظ